السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا تہیدل سے استقبال ہے امید کرتا ہوں آپ سبی حضرات بخیر ہوں گے ہم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ عذاب قبر سے بچنے کے کچھ طریقے ہوں تو بتا دیجئے آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں عذاب قبر سے بچنے کے طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان طریقوں کو اور ان عمال کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور ہم بھی لائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم کو عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکے سب سے پہلا طریقہ عذاب قبر سے بچنے کا یہ ہے کہ انسان جب رات کو سونے لیتے تو سونے سے پہلے سور ملک کے پڑھنے کا احتمام کرے سور ملک یہ انتیسویں پارے میں ہیں انتیسویں پارے شروع ہوتا ہے اس شروع میں یہ صورت ہے تین صفے کی صورت ہے کتنی دیر لگے گی تین منٹ لگیں گے لیکن اللہ تعالی اس کی برکت سے ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیں گے دوسرا طریقہ ہے صدقہ کرنا صدقہ کرنے سے عذاب قبر سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور اللہ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ اللہ ایسے آدمی کی قبر کو تھنڈا کر دیتے ہیں یعنی عذاب قبر سے اس کی حفاظت ہوتی ہے تیسری چیز ہے نماز کا احتمام کرنا اس کے احتمام سے انسان عذاب قبر سے بچ جاتا ہے چوتھی چیز ہے روزے کا احتمام کرنا حدیث پاک میں اس کی وجہ سے بھی عذاب قبر کے دور ہونے کی بات ارشاد فرمائی گئی ہے پانچویں چیز ہے زکاة کا احتمام سے ادا کرنا ہمارے ہیں لوگ اکثر زکاة ادا تو کرتے ہیں لیکن احتمام کے ساتھ نہیں کرتے ہیں یاد رکھئے زکاة ادا بھی کرنی ہے اور احتمام سے کرنی ہے اور احتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح سے زکاة ادا کرے کہ آنے اور پائی کا حساب کرے اور آنے اور پائی کا حساب کر کے اس کو غریبوں یتیموں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں تک پہنچائے چھتی چیز ہے لوگوں کی خیرخواہی کرنا موارد الزمان کتاب اس کے اندر یہ حدیث چھے سو پچاس نمبر پر موجود ہے کہ جو آدمی دوسروں کی خیرخواہی کرتا ہے دوسروں کی بھلائی کرتا ہے دوسروں کے بھلائی کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں نمبر ساتھ اللہ کی راہ میں پہرہ دینا محسنت احمد ابن حمل کی روایت میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جو بندہ سرحدوں کا پہرہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں نمبر آٹھ شہادت کا درجہ ترمیدی شریف کی روایت ہے کہ شہید بھی عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے نمبر دو جمعے میں یا جمعے رات کی رات میں مرنا جمعے میں یا جمعے رات کی رات کو مرنا اگر جمعے میں مرا یا جمعے رات کی رات میں مرا تو یعنی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے نمبر دس پیٹ کی بیماری میں مرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ يَقْتُلُهُ بَطَنُهُ فَلَنْ يُعَزَّفْ فِي قَبْرِهِ جو آدمی اپنی پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں پیٹ کی بیماریاں بہت طرح کی ہوتی ہیں پچھلے دنوں جو کرونا کی بیماری آئی یا اس کا دوسرا وائرنٹ آیا یا اس کا تیسرا وائرنٹ آیا بغیرہ بغیرہ یہ بیماریاں بھی دراصل پیٹ کی بیماریاں ہیں اور اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں ہیں جو پیٹ سے متعلق ہیں اگر کوئی آدمی پیٹ کی بیماری میں مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں نمبر گیارہ عذاب قبر سے پناہ مانگنا جو آدمی عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب قبر سے بچا دیتے ہیں نسائی شریف کی روایت حدیث نمبر پشپن بیس میں یہ بات وارد ہوئی ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے دس گیارہ طریقے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ کی خدمت نے پیش کی ہیں یہ وہ طریقے ہیں یا یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے سے انسان عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے اور بہرال قبر میں ہر ایک کو جانا ہے ہر ایک کو پہنچنا ہے اور وہاں ہر ایک کی حاضری ہونی ہے اور ایک لمبے عرصے تک انسان کو قبر ہی میں رہنا ہے اس لیے اس بات کی بڑی ضرورت ہے اور اس بات کا بہت احتمام بھی کرنا چاہیے کہ آدمی ان عمال کو کرے اور وہ کام کرے جن کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہ سکے اللہ مجھے بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھے آپ کو بھی رکھے ہر ایمان والے مسلمان کو رکھے اور اللہ تعالیٰ قبر میں ہمارے ساتھ عفیت کا معاملہ فرمائے اور حشر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسوائیوں سے بچائے بہت بہت شکریہ ویڈیو کیسا لگا ضرور بتائیے گا شیئر کرنے نہ بھولیے گا چیک کمنٹس کرنے نہ بھولیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ